عشقہ آئین اسمِ علی کے آئین کا صدقہ ہے صدرِ علی وقار اٹھارہ ظلحج سورج سوانیزے پر مقامِ غدیر پر تمام حجاج کا جمع غفیر موجود ہے کہ ایسے میں حکمِ رسول سے اعلان کیا جاتا ہے کہ تمام آگے جانے والوں کو واپس پیچھے بلایا جائے اور پیچھے رہ جانے والوں کا ٹھہر کر انتظار کیا جاتا ہے دائیں بائیں والوں کو یکجا کر لیا جاتا ہے کہ اب سوال لاکھ کا مجمع اور پالان شدر کا ممبر تیار ہے ممبر پر رسولِ خدا جلوہ افروز ہے کہ آج کیسا اعلان ہونے والا ہے کہ ناغائے دستے رسالت پر ابن ابو طالب بلند ہوتے ہیں اور رسولِ خدا فرماتے ہیں منکنتو مولا ہو فہازا علی ان مولا جس جس کا میں مولا اس اس کا یہ علی مولا تو پھر صدرِ علی وقار کہنا پڑتا ہے کہ مجھ کو درحکمت کی شناسائی ملی ہے جو نازے رسالت ہے وہی ذاتِ علی ہے صدرِ علی وقار علی تو وہ ہیں جنہوں نے کبھی کسی غریب کو بوکھا سونے نہ دیا علی تو وہ ہیں جنہوں نے یتیمہ کو سہارا دیا علی تو وہ ہیں جنہوں نے کبھی بدر کبھی اہود کبھی خندق اور کبھی ہنینک کے لیے جنگیں لڑی جنگیں بدر کے میدان میں ایک ازار مشرقین کو شکست دی جنگیں اہود کے میدان میں نبی کی ڈھال بنا جنگیں خندق کے میدان میں عمرو بن عبدوعجے سے پہلوانوں کو لمحوں میں خواب چٹائی تو پھر یہ ثابت ہوا کہ اے الفتِ حیدر تیرے حسان بڑے ہیں اے الفتِ حیدر تیرے حسان بڑے ہیں صدرِ علی وقار علی تو وہ ہیں جو میدان میں لشکر کی بنیاد پر نہیں ایمان کی بنیاد پر اترتے ہیں زیوکار کون علی وہ علی جو مدینت العلم ہے وہ علی جو مشکل کشا ہے وہ علی جو صاحبِ ذلفکار ہے وہ علی جو مولاِ کائنات ہے وہ علی جو صاحبِ موجزات ہے وہ علی جو قوتِ پروردکار ہے وہ علی جو کلِ ایمان ہے وہ علی جو امام المومنین ہے اور ان سے الفت کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہمیں حمد ملی ہمیں قوت ملی تو پھر میرے زبان بیکتیا اور پکار اٹھتی ہے کہ الفتِ حیدر تیرے حسان بڑے ہیں اے الفتِ حیدر تیرے حسان بڑے ہیں آپ سب کی سمہاتوں کا بیچ کریں آپ کی سمہاتوں کا شکریہ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں